آلو کا پپڑ بنانے کے لیے ہم نے دو سے تین آلو لے لیے ہیں اور ہمیں اچھی طرح پانی سے دھوکنا ہے اسے دو سے تین پانی سے دھونا ہے اور آلو ہمیں جو ہے سفید والا سونا ہی لینا ہے لال والا نہیں لینا ہے انہیں ہمیں آلو کو اچھی طریقے سے دو تین پانی سے دھونے کے بعد جو ہے اب ہم ان کو آلووں کو چھیل لیتے ہیں تو سفید والا آلو لینے سے جو ہے پپڑ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور بہت ہی فائن اور اقدم سفید بنتا ہے اس لئے ہمیں سفید والا آلو لینا چاہیے اور جو ہے اب ہم ان آلو کو اچھے طریقے سے چھیل کے اور پانی میں ڈال دیں گے دھوکے رگ دو تین پانی سے اسے بھی ہم دھولیں گے اس کے بعد جو ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دو سو تین منٹ ہو چکے ہیں ہم نے پانی سے نمک والے پانی میں ہم نے اسے آلو کو ڈالا تھا جس سے یہ اچھے سے بن جائے اب ہمیں ایک گریٹر کی مدد سے جو ہے جو ہے ان کو کردو کس کر لیں گے اور جو ہے آپ چاہے تو مہین والا لیں یا موٹا والا لیں تھوڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ہمیں نے اسے میڈیم والا لے کے اور اس کو جو ہے ہم نے اچھا سے آلو کو گھس لیا ہے تو ایک اک کر کے ہمیں سارے آلو کو گھس لیں گے اور جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا بڑیا مہین سے آلو چھے بننے لگے ہیں تو جب تک یہ ہمیں آلو گھس رہے تو پلیس فیملی جو ہے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور لائک کیجئے اور ساتھ میں شیئر بھی کیجئے کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بھی نا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے یہاں تک سپورٹ کیا اور اس سے آگے بھی ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بینہ کسی کے سپورٹ کی کہتے ہیں نا کہ پریوار میں سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی تب ہی آگے پڑھتے ہیں تو آپ ہماری فیملی ہو تو جو ہے آپ کی سپورٹ کے بھی نا ہم بلکل آگے نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں پر میں نے سارے جو ہے آلو کو گریڈ کرنے کے بعد جو نے دو سے تین بات دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد جو ہے اب ہم ان کو اس کا پانی نکال لیں گے اور پانی نکالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے مکسی میں اس کا گریڈ کر لیتے ہیں تو یہاں مکسی میں میں نے اس کو سارے جو ہے ویالو کو ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کا جو ہے ہم کو فائن پیس بناتا ہے ہمارا فائن پیس بن گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک نمک کو جو ہے آپ اپنے سوادہ نسار ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ آلو کے پاپڑ میں تھوڑا سا کم نمک ہی رکھتے ہیں تو اسے ایک بار ہم پھر سے دوبارہ سے مکسی کو چلا دیں گے اور جو ہے جس سے یہ اچھتے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ہے پیس بن گیا ہے اور ہم اس کو چھان لیتے ہیں اس لیے تاکہ اس میں جو بھی مطلب رہ گیا ہو نہ پیسا ہو تو وہ پھر سے دوبارہ سے ہم پیس کے پھر سے مکس کر دیں گے تو اس کو ایک سٹینر کی مطلب سے اس کو چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد دیکھیں اس میں سارا پانی جو ہے ہمارا نکال آئے گا تو یہ ایک باول میں ہم نے پانی کو چھان لیا تھا اب ہم سے لگاتا چلاتے رہیں گے اور جس سے جو ہے اس میں لمس نہ سے پڑے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنا پانی یوز کیا یہ بھی ایک بہت بڑے امپورٹن چیز ہے کیونکہ بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا ہے اور ہم نے لگ بھگ اس میں ایک گلاس اور اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس کو پکائیں گے یہاں میں میں نے گیس کی فلم کو آن کر دیا ہے اور اس میں جو ہے ہم پیس کو ہلاتے ہوئے چلاتے ہوئے اس میں ڈالیں گے اور ہمیں اسے لو فلم پر ہی پکانا ہے پہلے ہم نے اس کو تیج کیا ہے جب ڈالتے سوڑے اس کے بعد ہم اس کو لو فلم پر ہی پکائیں گے ایک لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ تا اور اسے بلکل لگاتار چلاتے رہیں گے بلکل بھی اسے چھوڑنا نہیں ہے اور جو ہے یہ دھیرے دھیرے پکتا رہے گا پیشنس کے ساتھ بنائیں گے تو بہت ہی جو ہے یہ پاپڑ بہت ہی اچھے بنیں گے اور بہت ہی سوادسٹ بھی بنتے ہیں تو اسے ہم لگاتار چلاتے رہیں گے اور جو ہے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے تو یہاں پہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں کچھ ڈالیں گے جیرہ اور نمک تو ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا تو اس میں ہم تھوڑا جیرہ ڈالیں گے اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ نہیں بھی ڈالیں کوئی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس لئے میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد سے میں ڈالوں گے آپ کا من ہو تو نہ ڈالیں تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھنے میں پاپڑ اچھا لگتا ہے بس اسی لئے جو ہے اس کا ہم یوز کرتے ہیں تو یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے لگاتار چلاتے رہیں گے اور جب تک یہ پوری اچھے طریقے سے ایک تھوڑا سا گاڑا پیس نہ بننے لگے تب تک ہم اس کو دھیرے دھیرے پکاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ہے یہ پک گیا ہے اور اس کی کنٹنسنسی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو لگاتار اس کو چلاتے رہی ہے گیس کی فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے کیونکہ پک گیا ہے اب اس کو دیکھیں اس کی کنٹنسنسی کیسی ہے تو ایسے ہی آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ایک دوسرے باؤل میں جو ہے ٹرانسفر کریں گے اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پر میں نے تھالی میں گریس کر لیا ہے بیسے آپ بنائیے گا تو اس کو جو ہے باہر دھوپ میں پولی تھن پر ہی بنائیے گا تو اس سے بہت پاپڑ بہت ہی اچھے بنتے مجھے آپ کو دکھانا ہے اور میرے تو کوئی اور دوسرا نہیں ہے سوٹ کرنے والا اس لئے میں جو ہے آپ کو دکھا رہی ہوں اسے کر کے تو آپ جو ہے اس کو خود سے ہی مطلب دھوپ میں ہی بنائیے گا میں تو تھالی میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک تھالی میں اس کو چلاتے ہوئے ڈال دیا ہے ایک ایک کر کے میں سارے پاپڑوں کو ڈالوں گی تو آپ دیکھئے جو ہے کتنے اچھے طریقے سے بنتے ہیں تو فیملی پلیز پلیز ہمیں سپورٹ کیجئے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا لائک شیئر ضرور کریے گا اور یہ پاپڑ بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت ہی سوادسٹ بنتے ہیں اگر آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ اپنے پاپڑ بہت ہی اچھے بنیں گے اور آپ اس کی ماتروں کو گھٹ بلہا سکتے ہیں آپ جیسے تین آلو سے اگر آپ کو کوانٹیٹی میں جیادہ بنانا ہے تو آپ اس کو اور ادھیک آلو لے کر اسی میتھڑ سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سارے پاپڑ ہم نے تھالی میں ڈال دیئے ہیں تو اس سے کر کے جتنا بھی بچہ ہوا ہے اور دوسری تھالی میں ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری دونوں تھالیاں بن گئی ہیں تو میں آپ سے بار بار یہی کروں میں نے تھالی بنائے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور آپ جو بنائے گا وہ اچھے طریقے سے پولیتھن کو تھوڑا سا گریز کر کے اور دھوپ میں بنائے گا جیسے یہ بہت ہی اچھے اور سوادست بنیں گے تو یہ دیکھیں فیملی ہمارے دو سے تین دن میں یہ پاپڑ سوک جاتے ہیں اور اچھی طرح سے انہیں دھوپ دکھائے گا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک پاپڑ یہ کتنا اچھا بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاپڑ بہت ہی اچھے طریقے سے بنیں اور بہت ہی کم سمیمے میں بہت ہی اچھا سوادست اور پرفیٹ پاپڑ بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ جو ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے پاپڑ کیسے بنے ہیں تو آپ جو ہیں پاپڑوں کو بنانے کے لیے بہت ہی دھوپ کو اچھے سے دکھائیے گا دیسے یہ ایک پاپڑ دیکھے کتنا اچھا اور اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے تو پلیس ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل ایک جرور جل سے آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے تو پلیس میں پھر سے ایک بار یہ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے thank you for